موسیقی 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 دھاری دیوی اگر آپ دیکھیں گے کہ ہریالی کا بھٹا ستاپن ہوگا ہے اور بھٹا ستاپن ہوگا ہے اور بھیڑ بھی دیکھ رہے ہیں بہت دیکھ رہے ہیں بہت دیکھ رہے ہیں یہاں پر اومنی ہوئی ہے آج پرثم دیوش نوراتری کا ہے آج ہریالی کی پوزہ ہوگی ہریالی بھوئی جائے گی اس کے بعد نو می کو ہم ماہ کو ہریالی کو چڑھا کر کے بھٹا کو بیٹھنے بھٹن میں آپ بات اترکاشی کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہم ماہ گنگا کے کپاٹ کھولنے کی تاریخ کا اعلان کیا جا جا چکا ہے دراصل سری پانچ سمیتی کے اترکاشی پانچ مندر دھرمسالہ نے تاریخ نکالی ہے اکشہ ترتیا کے پاون پرو پر ماہ گنگا کے کپاٹ ٹھیک تین مئی کو گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر کھول دیے جائیں گے اس سے پہلے دو مئی کو ماہ گنگا کے اتصاف ڈولی سیت کالین پرواس مخبہ سے بارہ بچ کر پندرہ منٹ کے ساتھ سے ہی سمیشور کی ڈولی آرمی بینڈ کے ساتھ پرستان کرے گی تو وہیں رات میں وشرام آنند بھیروا نات مندر میں وشرام کریں گے رات میں ماہ گنگا بجن کیرتن کیا جائے گا تو وہیں صبح چھے بجے وہ بھاروی گھیٹی میں پرستان کریں گی شکل پرتی پردہ آج نو سمبت سر پر سمست دیش واسنیوں کو شری پانچ مندر سمیتی گنگوتری دھام کی اور سے شب کام لائے پریشن مائیہ کی پہلے سارے دیش باسیوں کو نب برس کی بہت بہت سب کامنا ہے مہم پتھت پابانی بھاگریت گنگا کی ڈولی جو ہے دو مائی کو بارہ وز کے پندرہ منٹ پر کنگوتری کے لئے پرستان کرے گی اور ہجاروں سردھالوں کے ساتھ وہاں پر ڈول دماؤں کے ساتھ مہم پر بھگوٹی گنگا کا جو جرش نکلتا ہے اس میں جو وہاں پر کے جو فوجی لوگ ہیں ان کا جو بادیانتر ہوتا ہے ان کے جو بینڈ بازی ہوتے ہیں یہاں الکنندہ ندی کے پاس پشاشن کی نگر نگم کی طرف سے کوڑا اکھٹا کیا جا رہا ہے جس سے اس تھانیہ لوگوں کو کافی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شری نگر سہر کے ٹرنچنگ گراؤنڈ کے ابحاف سے لوگ کافی پریشان ہیں دراصل نگر پالیکہ کے طرف سے سہر بھر کا کوڑا پرانے بسڈے پر فیقا جا رہا ہے ساتھ ہی اسی جگہ پر آئے دن کچھرے میں آگ لگائی جا رہی ہے اس سے اس تھانیہ لوگوں کو کچھرے کے جہریلے دھونے سے کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں تاتھ ہی انہوں نے نئی بیماریوں کے خطرہ بھی بنا ہوا ہے تو وہیں اس تھانیہ لوگوں نے کئی بار نگر پالیکہ کوز اور سمبندد ادھیکاریوں کو اس کی شکایت کی ہے لیکن ادھیکاریوں کی اور سے کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی تو وہیں شری نگر میں ٹرنچنگ گراؤنڈ کے ابحاف کے کاران سہر بھر کا سنکڑو ٹن کوڑا الکنندہ ندی کے تٹ پر جمع کیا جا رہا ہے کوڑے کو اٹھانے کی جگہ اس کو اچت وغستہ نہ ہونے کے چلتے اس کوڑے کو وہیں پر جلائے جا رہا ہے جس کو لے کر اس تھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں اس کچھرے سے جہریلے دھونے سے بیمار نہ ہو جائیں گرمیوں کے دنوں میں یہاں سے نکلنے والے کیٹ اور مچھروں سے بھی بیمار پڑ جاتے ہیں اس لکنندہ ندی بھی پردوشت ہو رہی ہے کبھی کبھی کوڑے کو ندی میں بھی ڈال دیا جاتا ہے کوئی سمدان نہ ہونے پر اس تھانیہ لوگوں نے اب پرشاسن سے انہیں یہاں سے وستحپت کرنے کی مانگ بھی شروع کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نگرپالکہ اور سمبندد ادھکاریوں کو اس معاملے میں شکایت دینے کے باوزود کب نگرپالکہ کی نیند کھلتی ہے تو وہیں نگرپالکہ کے طرف سے اس تھانیہ لوگوں کے لیے اس معاملے میں کیا کچھ سامادان کیا جائے گا اپنے درگند میں آدمی نہیں رہ سکتا نہ پرشاسن سے دہ سکے نہ کوئی وہاں کئی اندہ ہوگا سر جیسے دہائی نہ دے رہا ہو بچے پر درگند ہیں کوئی بھی آدمی آنے ہو تیار نہیں ہیں ابھی نگر نکای شرید نگر کا جو سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈی پی آر ہے وہ سوکرت ہو رکھا ہے ان کو اس کی دنداشی بھی پراپت ہو رکھی ہے پریابارنی سوکرتی کا جو اب آنومتی ہوتی ہے وہ جیسے پراپت ہو چاہے گی اس کا نرمان کا حالی پر عرب کرنے کی نردیش دی دیا جاتا ہے ترکاشی میں نیلانگ اور جارڈونگ سمودائے کے لوگ اپنے گھر واپسی کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انیس سو باسٹ میں بھارت چین کے یود کے دوران سیمنت چھتر میں سینہ کی تیناتی کے کارن گرامواسیوں کو اپنے گاؤں نیلانگ اور جارڈونگ کو خالی کرنے کے لیے ویوث ہونا پڑا تھا بات سینہ نے انیس سو باسٹ کی لڑائی کے دوران ان دونوں نیلانگ اور جارڈونگ گرامواسیوں کو ویرپور ڈونڈا جو کہ ان کے سیتکالین پرواس تھا وہاں بھیج دیا تھا تب اس سمیں نیلانگ اور جارڈونگ گاؤں کے نیواسیوں کو اپنا گھر اور زمین چھوڑنی پڑی تھی تب سے آج تک ان دونوں گرامواسیوں کو ان کے اپنے مول گاؤں میں نہیں بھیجا گیا ہے دراصل اس وقت نیلانگ گاؤں میں قریب چالیس پریوار اور جارڈونگ گاؤں میں قریب تیس پریوار رہتے تھے لیکن اب پریویش میں ایک سو بیس پریوار نیلانگ اور ساٹھ پریوار جارڈونگ گاؤں والے ہیں اس سمیں بیگوری گاؤں اور ویرپور ڈونڈا گاؤں سے الگ الگ جگاؤں میں وہ سب ہی نواز کرتے ہیں لیکن آج تک انہیں اپنے مول گاؤں نیلانگ اور جارڈونگ گاؤں میں بسنی کی انومتی نہیں دی گئی ہے جس پر انہوں نے نرازگی جاتاتے ہوئے جلادکاری کو پتر سوپا ہے آج ہم لوگ نیلنگ جا دوں گا اپنا جانا چاہتے ہیں اپنے پرانے گرام سوا میں اور سرکار سے ہمارا یہی نیویدن ہے کہ نیا گرام بسائے جائے اور کہوں گے میں جتنا جو سوبیدہ ہیں منوش کے رہنے کے لئے وہ جو ہے سوبیدہیں پون دیا جائیں راجس سرکار کے بھی نزدیش ہیں اور وہاں کے جو ریجنل لوگ انیبیٹنٹ تھے ان کی بھی مانگ تھی کہ وہاں پر پھر سے گتیویدیاں بڑھائی جائیں تو اسی کرم میں کئی میٹنگز کی گئیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہاں کے جو آرنڈ فورسنس آرمی آئی ٹی بی پی ہیں اور جو بھگوری میں اور رنڈا میں ان کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئے تو اس کرم میں اٹھائیس اور انتیس تاریخوں سروی کی کر لیتے ہیں بلویٹن کے آخرے میں بات روڑکی کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ روڑکی میں ہندو سنگٹوں نے ایس پی کارالیا کا گھراو کیا ہے مانگ ہے کہ بیتے دس دن پہلے مقدمے درج میں فرار چل رہے ہیں آروپیوں کی گرفتاری کے لیے کر انہوں نے ایس پی کارالیا کا گھراو کیا ہے روڑکی کے ایس پی دہات کارالیا پر ہندو جاگران منچ یوہ وہینی کے پردیس ادیکش منیس چوہان درجنوں کاریو کرتاؤ کے ساتھ پہنچے جہاں جب ریڑا تھانا میں درج مقدمے میں فرار چل رہے ہیں نامزد آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے انہوں نے گیا پنسو پہ تو وہیں جب ریڑا میں دس دن پہلے درج مقدمے سے سنبندد آروپیوں کی گرفتاری کو لے کر کارے کرتاؤں نے جمکر ناریوازی کی اس دوران پردیس ادیکش منیس چوہان نے بتایا کہ یہ تھانا جب ریڑا میں دس دن پہلے پنجاب نیواسی یوٹی نے ایک مقدمہ درج کر آیا تھا جس میں یوٹی نے سونو نامک یوک پر نام بدل کر شادی کرنے کا جھانسہ دینے کے آروپ لگا کر تھانا جب ریڑا کے انترگرت گاؤں میں کسی اور سے شادی کرنے کا آروپ لگایا تھا یوٹی کا کہنا تھا کہ جب وہ شادی رکوانے کے لیے وہاں پہنچی تو کئی لوگوں نے اس کے ساتھ گئے ہندو سنگٹونوں کے کارے کرتاؤں کے ساتھ مار پیٹ کی اور لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تو وہیں اس معاملے میں تھا نا جب جب ریڑا میں گمبیر دھاراؤں میں آروپی سونو سمیت کئی لوگوں کے خلاف نامزد مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں دو آروپیوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے لیکن دس دن بھی جانے کے بعد بھی پولیس کی طرف سے انہیں آروپیوں کی گرفتاری نہیں کی گئی ہے جس کو لے کر ان کارے کرتاؤں نے وہاں پردشن کیا سپ دیاد سے ہماری مانگ ہے کہ جو لف جہادی ہیں سونو اور موسیر ہے جس نے پسلی 21 مارچ میں جو جھگڑا کیا تھا وہ اس میں ہمارے کارے کرتاؤں کو بھی چوٹے آئی تھی اور وہ لف جہاد کا ایک مکھے ابھیوکت ہے جس نے اپنا نام سونو بتا کر اور ہندو یوٹی کے ساتھ میں اس نے سادھی کا جہاں سادھی آؤ سے اور سادھی کی اور اس کے بعد ایک دوسری سادھی وہ ایک کیس تاری کو کر رہا تھا جسے ہندو جاگران منچ کے کارے کرتاؤں کے دورہ روکا گا اور اس پرکار کی جو گھٹنا ہے لف جہاد کی یہ ایک ساجیس ہے سڑینت رہے جسے ہندو جاگران منچ بلکل بھی سپل نہیں ہونے دے گا آپ کے منچ کے مادے میں سے ہم کہنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہمارے ہندو جاگران منچ کے کارے کرتاؤں ہماری دیو پھومی میں ابھی کے لئے بس اتنا ہے دیس اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیں اے بیستانیوز